اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام آباد کی اندر لائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب کال دیں گے تو پورے پاکستان سے بیس لاکھ سے زائد لوگ حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد آئیں گے عمران خان نے آج لاہور کی اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہیں ہے کہ اب حقیقی آزادی کے لیے ہر ایک پاکستان کو جاگنے کی تبلیغ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہر کارکن کو میں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پر ہر شہری کو جا کر یہ بتائیں کہ ان کے ملک کے اوپر امریکہ نے قبضہ کر لیے ہیں امریکہ نے ان کے ملک کے اوپر چوروں کو اور امریکی غلاموں کو مسلط کر دیے ہیں جو پاکستان کی تباہی اور پاکستان کی ازادی کے لیے پاکستان کی بربادی کے لیے کام کر رہے ہیں عمران خان نے جو آج ورکر کنونشن ہوئی ہے اس حوالے سے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو جا کر تبلیغ کی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک غیر ملکی سادش ہوئی ہے ایک غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے جس سے ایک منتخب حکومت کو گرائیا گیا اور من پسند لوگوں کو حکومت دی گئی تاکہ وہ حکومت میں آ کر امریکی مفادات کو پورا کریں عمران خان نے ہدایت دی کہ کارکن جا کر ہر پاکستانی کے ہر پاکستانی کو یہ بتائیں اور اس کی تبلیغ کریں کہ اس وقت این آر او ٹو دیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر شہباز شریف کو نواز خاندان کو زرداری خاندان کو اور دیگر مافیاز کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر جو عربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے کلین چٹ دے دی جائے گی گویا کہ جو کرپشن کر کے انہوں نے پیسہ بنایا اب وہ ان کے لیے حلال ہو جائے گا اور عوام ان سے یا خزانے کے اندر ان سے لوٹا ہوا پیسہ نہیں لیا جا سکے گا این آر او ٹو دیا جا رہا ہے اس حوالے سے کارکون جا کر لوگوں کو بتائیں اور سچ سمجھائیں عمران خان نے کہا کہ لوٹوں کا فروخت ہونا یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک ایسا داغ ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ اس تمام کے تمام کارکون پاکستان کے اندر پھیل جائیں اور پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے لوگ بکے بیس بیس کروڑ روپے کے اندر اپنے اپنے ووٹ انہوں نے بیج دیئے اور ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے امریکی سادش کا حصہ بنے ان کے خلاف عوام کو بیداری فراہم کی جائے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو موجودہ الیکشن کمیشنر ہے یہ بھی جانبدار ہے یہ آنے والے الیکشن کے اندر عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں سے لوگوں کو بتایا جائے اور لوگ موجودہ الیکشن کمیشنر کے خلاف سڑکوں پر نکلیں اور اس سے اسلیفہ دلوائیں کیونکہ یہ جانبداری کر رہا ہے نون لیگ کی حمایت کر رہا ہے اور تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے عمران خان نے کہا کہ میرا یہ پیغام گھر گھر جا کر پہنچائیں انہوں نے کہا کہ جب آپ عید بھی ملیں کسی سے عید کے موقع پر تو ہر شخص کو یہ پیغام دیں کہ آزادی کے لیے تیار ہو جائیں حقیقی آزادی کے لیے لڑنے کا وقت ہے امریکی سادش ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں لڑنا ہے ہر کارکن جس کسی سے بھی عید ملے وہ یہ بات لازمی کرے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کی عوام کو سیاسی شعور دینا لازمی ہو چکے ہیں دوسری طرف ناسوی کام عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کل ستائیسے ستائیسویں شب کو جو رمضان نوارک کی ستائیسویں شب ہے ہم کل کی رات شب دعا منا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر دس بجے رات کو ہر پاکستانی اللہ تعالی کی حضور دعا کرے گا کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی انہیں کامیابی دے اور حقیقی آزادی کی جنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مستقبل کے اندر جو عوام کی حمایت یافتہ حکومت ہے اس کے لیے بھی دعا کی جائے گی اور شب دعا کے اندر یہ بھی کہا جائے گا کہ جو چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گئے ہیں جو منصف کے نام پر انصاف کے قتل کرنے والے لوگ مسلط کر دیا گئے ہیں اور جو طاقتور لوگ امریکی ڈالروں کے عوضے ضمیر بیچ رہے ہیں ان کے خلاف بھی بددعا کی جائے گی ان سے نجات کے لیے دعا کی جائے گی عمران خان نے کہا کہ شب دعا میں میرے ساتھ مولانا تارک جمیل صاحب ہوں گے جو میری اس حقیقی آزادی کے جنگ کے حصے دار ہیں اور وہ پورے پاکستان کے اندر شب دعا میں لوگوں کو اللہ تعالی سے اس چوروں کی حکومت کی جو تسلط ہے اس حصے آزادی کے لیے دعا کرائیں گے عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے خون کے آخری کترے تک اور آخری سانس تک لڑیں گے اور کسی بھی صورتیں چھکیں گے نہیں ہم اس امپورٹڈ حکومت کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیں گے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے یہ پاکستان کی عوام کا خون چوسنے کے لیے لائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج بجلی ناپید ہو گئی ہے ڈیزل اور پیٹول ناپید ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ان کی نااہلی کی وجہ سے آج آپس میں پاکستان کا خزانہ بانٹ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے دوسری طرف سے ناصل کام مولانا طالع جمیل صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ناموسے رسالت کے لیے اسلام و فوبیا کے خلاف جس طرح سے آواز بلند کی ہے اس کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے اس سے پہلے کوئی بھی حکمران ایسا نہیں آیا جس نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کی بات عالمی فورم پر کی ہو یا دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہو یا ناموسے رسالت کا مقدمہ عالمی فورم پر لڑا ہو کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جیسا کہ عمران خان ہے ناظرین کام مولانا تارک جمیل صاحبے مفتی تارک مسود صاحبے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے علماء کرام ہیں اہل علم ہیں سکولرز ہیں جو عمران خان کے خلاف امریکی سادش کی نہ صرف مضمت کر رہے ہیں بلکہ عوام کو سچ بتا رہے ہیں اور یہ لوگ عمران خان کو اس وجہ سے سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی بلکہ امریکی سادش کے خلافے عوام کو سچ بتا رہے ہیں اور عمران خان کے وہ اچھے کام جن کو سراحنا چاہیے ان کو یہ سراحتیں ہیں اس پر ان کے مخالفین کو تکلیف ہو رہی ہیں چنانچہ ناظرین کرام مولانا تارک جمیل صاحب کے خلافے مفتی تارک مسود کے خلافے پچھلے تین دنوں سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر غلازت انڈیلی جا رہی ہیں بکواسات کی جا رہی ہیں انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جبہ اور دستار سجا کر وہ مولانا تارک جمیل صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے معاملات سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی حق یا سچ کو بیان کریں تو گویا وہ سیاسی پارٹی بن گئے ہیں ان کے بارے میں اب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مخالفین کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی سیاست کو جوائن کر لیا ہے اور وہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ناظرین اکرام علماء اکرام کا حق بات کو حق کہنا یہ بہت لازم ہوتا ہے ماضی کے اندر تاریخ کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ بڑے بڑے علماء اکرام نے حق کی خاطر جانے تک دی ہیں آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں آپ نے امام ابن تیمیہ کا نام سن رکھا ہے آپ نے جو برے صغیر کے علماء اکرام ہیں ان کے نام سن رکھے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حق کے لیے جنگ لڑی اور کس طرح سے انہوں نے حق کے لیے قربانیاں دیں اور مشکتیں برداشت کی تو اس لئے حق کو حق کہنا اور حق کو حق ماننا یہ بہت ضروری ہے اور آج اگر کوئی حق کو حق کہتے ہیں تو اس سے ان کے مخالفین ان کو تکلیف ہوتی ہیں مولانا تارک جمیل صاحب اور اسی طرح سے جو مفتی تارک مسعود صاحب ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرے اگر عمران خان ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور ریاست مدینہ کے لیے دس فیصد بیس فیصد بھی کوشش ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کی ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں انہیں کام کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے آج ان کے مخالفین ان پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں جو سراسر چھوٹ افترہ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے ناظرین کام ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص میں ننانوے احتمال بھی کفر کے ہوں اور ایک احتمال بھی اسلام کا ہو تو اسے مسلمان شمار کیا جائے گا اور جہاں ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو کافر قرار دیا جا رہا ہے اس سے بڑی خیانت علم کے ساتھ دین کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے بارے ناظرین کام عمران خان کے حوالے سے جو پروپیگنڈے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں اور عمران خان بھی اپنے معاملات کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بیس لاکھ لوگوں کو لائیں گے اور ان کو گرفتار کرنے کا بھی پلان ہے ان کے مخالفت میں مولانا فضل الرحمان کو اور اسی طرح سے تحریک لبیک کو بھی لانچ کرنے کا پلان ہے اب آخر میں ناظرین کام آپ کے سامنے جو سابق وزیر آسم عمران خان ہے ان کے دوروں کے حوالے سے ایک مرتبہ چکے پھر بحث چل پڑی ہے شہباز شریف ہے وہ ایک لاو لشکر لے کر عمرے پر جا رہا تھا سرکاری خزانے سے وہ تو عوام نے پریشر ڈالا اور خبر لیک ہو گئی اندر سے ڈاکومنٹ باہر آ گئے تو ان کو واپس سے یوٹرن لینا پڑا اور آبے جو اسی سے زائد لوگوں کو دورے پر لے کر جائے جا رہا تھا جو سرکاری خزانے سے جا رہے تھے جس کے بارے میں اے این پی کے امیر حیدر ہوتی بھی بول پڑے ہیں اور اسی طرح سے کچھ دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم سرکاری خاتے سے عمرہ نہیں کریں گے اپنی ذاتی جیب سے عمرہ کرنا چاہیے اور ہم اسی کو حمایت کرتے ہیں تو اب چونکہ یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے ایک منطقہ پھر بحث نے چل نکلی ہے تو سچ قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے ناسی کہاں دی نیوز کی رپورٹ ہے یہ رپورٹ کوئی اے آر وائی کی نہیں ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے حق میں حق یا جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے چینل اس کی رپورٹ ہے بلکہ یہ جیو نیوز جنگ جیو دی نیوز یہ سب ایک ہی نیٹورک ہے یہ ان کی رپورٹ ہے مخالفین کی رپورٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبتمبر دوہزار اٹھارہ سے اکتوبر دوہزار اکیس تک عمران خان نے تینتیس بیرون ملک کے دورے کیے ہیں جس پر قومی خزانے سے بیس کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے ان دوروں کے دوران سب سے بڑا وفد عمران خان کے ساتھ ہے چوالیس لوگوں کا وہ سعودی عرب گیا تھا جس پر اکسٹھ لاکھ سے زائد خرچہ ہوا تھا یعنی سب سے بڑا وفد عمران خان کے ساتھ یہ ہے اور اس طویل رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ عمران خان نے سب سے زیادہ دورے سعودی عرب کے کیے ہیں یو اے کے کیے ہیں اور کچھ ممالک کے انہوں نے دورے ایک ہی بار کیے ہیں جن میں ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے تاجکستان وغیرہ بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا ہے اس حوالے سے ناسکہ میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں غیر ملکی دوروں پر ایک عرب چوراسی کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ ہوا تھا جبکہ آصف زداری کے دور میں غیر ملکی دوروں پر ایک عرب بیالیس کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ ہوا تھا گویا کے عمران خان نے تین سال آٹھ ماہ میں کم سے کم بیرون ملک کے دورے کیے ہیں اور اس پر محض بیس کروڑ روپے خرچایا ہے اور نواز شریف نے اپنے دور کی اندر ہے حالانکہ ان کا جو دور تھا وہ اس دور کے اندر جو غیر ملکی دورے ہوئے ہیں اس میں کم خرچہ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے خرچہ زیادہ کیا ایک عرب چوراسی کروڑ تو یہ کئی گناہ زیادہ ہے اور آصف زداری نے ایک عرب بیالیس کروڑ روپے غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے اس سے قوم فرق جان سکتی ہے کہ پاکستان کا پیسہ کس نے اڑایا اور کس نے بچایا ناظرین اکام اس کی طویل تفصیل بھی ہے کہ آصف زداری نے ساڑھے چار کروڑ روپے کے تحائف لوگوں کو دیئے اپنی حکومت میں دو کروڑ روپے تو ٹپس دیں کہ وہ بادشاہ سلامت ہیں اور انہوں نے جبکہ پچپن کروڑ روپے ان کے ہوتل پر خرچ ہوئے ہیں جبکہ عمران خان نے صرف بائس کروڑ روپے لگائے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین اکرام جو سابق وزیراعظم نواز شریف تھے ان کے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چار سال میں وہ دو سو باسٹھ دن وہ بیرون ملک دوروں پر رہے ہیں نواز شریف نے تین کروڑ روپے تو ٹپس کی شکل میں اڑا دیئے چھے کروڑ روپے کے توفے دیئے نواز شریف نے لندن کے دوروں پر بائیس کروڑ سے زائد خرچ کیے ان میں سے لندن کے بیس دوریں ذاتی تھے جن پر سرخاری خرچ ہوا یعنی کہ ذاتی نویت کے دوروں پر نواز شریف نے اور زرداری نے قوم کا پیسہ لٹایا نواز شریف سعودی عرب بارہ مرتبہ گئے اور چوبیس کروڑ روپے خرچ کی اور یہاں عمران خان صرف پورے تین تیس دوروں کے اوپر وہ محض بیس کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں ان کے اخراجات میں پی آئی اے کا جہاز استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا پی آئی اے کو لے جانے سے تقریباً پچیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا یہ نواز شریف کے دور میں ہوا تو اب سوال یہ ہے ناسوی کا قوم فیصلہ کرے ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کے ساتھ اگر ان کے دورے کے اندر چوالیس لوگ گئے ہیں یہ درست ہے یہ غلط تھا ہمیشہ سرکاری دورے جو بھی کیے جائیں ان کے اندر ضروری سے ضروری افراد کو لے کر جانا چاہیے غیر ضروری افراد کو چاہیے وہ اپنے خرچے پر ہی کیوں نہ جائیں اپنے اخراجات پر ہی کیوں نہ جائیں یہ غلط ہے کیونکہ وہ ایک حکومت میں رہنے والے شخص سے فائدہ سمیٹ رہے ہیں لیکن عمران خان کا جو ریکارڈ ہے وہ ایک طرف ہے اور اس کے مقابلے میں نواز شریف اور زداری کا ریکارڈ ایک طرف ہے اور اب جو امپورٹڈ حکمران آئے ہیں یہ بھی عوام کے اوپر یہی ظلم ڈھانے کے لیے لائے ہیں تو اس لئے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ قوم کا وفادار کون ہے اور قوم کے ساتھ تھوکا اور قوم کو لوٹ کون رہا ہے یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کریں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے آپ میرا دوسرے یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لازمی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ